اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو دنیا حق میں واقع اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت ندیر وادی کی فیال کرواؤں گا جس کو وادی نیلم بھی کہا جاتا ہے اور ہم نے اپنا سفر شروع کیا ہے اور اب ہم اسلام آباد ہائی وے میں موجود ہیں صبح کے چار بج رہے ہیں اور بہت ہی تھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت ہی مزیدار موسم ہے اور ہمارا آگے کا سفر بھی بہت ہی مزیدار ہوگا انشاءاللہ دوستو اسلام آباد سے رادی نیلم کا سفر دو سو پینتیس کلومیٹر ہے جو کہ تقریباً ساتھ سے ساڑھے ساتھ گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے آپ سب میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو ہمارے سفر کے شروع سے لے کے اختتام تک ہر اچھے مقام کی سہر کرواؤں گا اور وادی نیلم کا میں جو بھی اچھا مقام ہے سب آپ کو دکھاؤں گا اور آپ سب ذرا بھی بور نہیں ہوں گے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے یہ بہت دلچسپ سفر ہے ہمارا اور بہت ہی سب کو بہت ہی انجوائیمنٹ فیل ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سب کا دل کرے گا کہ آپ لوگ فوراً جنرد نظیروازی میں پہنچ جائیں جی تو اب ہم مری روڈ سے مظفرہ باز روڈ کی طرف ٹرن لے چکے ہیں اور اب ہم یہاں سے کوہالہ بریج کی طرف جائیں گے جو کہ یہاں سے نائنٹی فائف کلومیٹر کی دوری پر ہے موسیقی 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 بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور یہ ہمارے سفر وہ اور بھی زیادہ خوشگوار بنا رہی ہے موسیقی 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 ہم نے بھی ایک جگہ رکھ کے نماز پڑھی اور بارش اب رکھ چکی ہے اور ہر چیز باری سے دل کے ساتھ شفاف ہو چکی ہے اور اب ہم رکھ آگے روانہ ہو چکے ہیں تو اب آگے چلتے ہیں موسیقی موسیقی سہر و سیاحت سید کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ پاکستان میں ہی جا کے سہر و سیاحت کریں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بھی بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی ہے ماشاءاللہ سے ہمارا سفر بہت اچھا گزر رہا ہے ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں اور ہر چیز کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت عادتی ہے بہت ہی سکون ملتے سب کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کے قدرتی نظاروں سے نوازا ہے اور بہت زیادہ ہمارا پاکستان خوبصورت ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر طرح کی چیز موجود ہے موسیقی 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 بہت تیز بارش ہوئی پر بادل ابھی بھی نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ آسمانوں کو گہرا ہوئے ہیں بادلوں نے اور ایسا لگ رہے جیسے ہم بادلوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں ہر جگہ پر بادل اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دور پہاڑوں پر بھی نظر آ رہے ہیں اور پہاڑ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں موسیقی 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 ابھی ابھی ہم نے کوہالا بریج کو کروس کیا اور اب ہم وادی کشمیر میں موجود ہیں اور کوہالا بریج سے تقریباً 20 کلومیٹر پہلے کا سفر بہت دجوار گزار تھا کیونکہ وہاں پہ سڑک زیرے تعمیر تھی اور اب ہم یہاں پہ کشمیر میں موجود ہیں آگے کی سڑک بہت اچھی نظر آ رہی ہے تو چلیں ہم لوگ ابھی چلتے ہیں موسیقی 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 جی تو اب ہم یہاں پہ تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کے لیے رکے ہیں کیونکہ بہت تھگ گئے تھے تو سوچا تھوڑا سا فریش ہو لیں اور ابھی ہم لوگ جائیں گے نیچے پانی کے پاس اور انجوئے کریں گے اور نظارہ بہت اچھا ہے آگے پیچھے دونوں طرف کا اور بہت ہی مزہ آ رہے ہمیں دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو ابھی ہم لوگ نیچے دریا کے پاس جائیں گے اور انجوئے کریں گے تو چلیں ابھی ہم چلتے ہیں موسیقی 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 بہت ہی درامنا سا رست ہے پر مزہ آ رہے ہیں میں جاتے گے موسیقی 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 کئی کئی پر چکا ہے کہ ہم لوگ دھوڑنا نہیں جاتے پر دھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ رسہ بہت ہی سلسلی اور گہ دیتا ہے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر جو نیچے ہے میں نے بھی دیکھا تھا وہ بہت ہی بڑا اور خوبصورت ہے کیونکہ بارش ہو رہی تھی تو اسی لئے پانیاں زیادہ گلون ہی رہا کیونکہ ادھر کا نیلم نام اسی لئے دکھا گیا ہے کیونکہ یہاں کا پانی ہے آپ کو جب میں یہ دریاء دکھاؤں گا تو آپ اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت ہے اور مجھے اس بات کی ایرانی ہے کہ وہاں دیکھیں لوگ اتنی انچائی پر کیسے رہتے ہیں انہوں نے جانور پالے میں ہے آتے ہی جاتے کیسے ہیں انہوں نے آنا جانا بھی تو ہوگا مجھے سمجھ ہی نہیں آتا بہت مشکل ہوتا ہے پاڑ چڑھوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنے بھی پہاڑیں سب پہ ایک دو گھر تو ضرور ہیں اور وہ دیکھیں اتنا انچا سب سے انچا پہاڑ یہاں پہ جو نظر آ رہے ہیں اس کے سب سے بلندی پہ ایک گھر ہے بتانے ہی لوگ کیسے آ کے جاتے رہتے ہیں تو بہت ہی مشکل کام ہے نا کرو نا ہیلو پرینڈ یہاں پانی بہت تھندہ ہے یہاں پہ لے ہیں اور ہم یہاں پہ آ چکے ہیں پانی بہت ہی تھندہ ہے اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے یہ ہی لوگوں سے پانی بہت سلیتے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے پانی بہت تھندہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آس پاس کل تا تیز پانی ہے پر ہم لوگوں کو اجانے کی جادت یہ ہے کیونکہ وہ بہت 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 یارہ بھی ہے ہم نہانا چاہتے ہیں پر نہانا نہیں سکتے کیونکہ پانی بہت گدلہ ہے اور یہاں پہ نا ایک قسم سے یہ پانی بارش کا بہت زیادہ گندہ ہو چکا ہے نیچے سے مٹھی کور کور کریز میں کھار چکی ہے اسی لئے ہم نہانا نہیں سکتے پر یہ ہے کہ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور دیکھیں آپ کتنا اچھا موسیم ہے میں گرمی آتی ہیں کہ اپنی اوری پر گرمی بہت ہی بازا ہے پانی بہت نٹ چھنٹا ہے بہت مزا آیا ہے آپ ہی ضرور یہاں پہ آکے چوئے کریے گا موسیقی 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 مرحبا موسیقی موسیقی اب ہم مظفرہ باد شہر میں انٹر ہو چکے ہیں اور اب ہم اچھا کوئی روم دیکھ کے وہاں پہ ریسٹ کریں گے اور پھر بعد میں اسی جگہ کی سہر کریں گے موسیقی 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 موسیقا 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 مطلب ہے ہمیں رکھانا کھا کے ایک بار میں آیا جہاں پہ مسجد ہی تو ہم نے نماز بھی پڑھ لی اور اب ہمیں جہاں پہ جننے لینے جا رہے ہیں جہاں پہ جہاں پہمے پھول کی مزا آئنے والا ہے اور اس کے لئے ہمیں رکھانا بھی حضم ہو جائے گا اور ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اٹھ باظ دنے ہیں اسی لئے ہم نے سوچا تھوڑا سی بارش میں بھی تھوڑے دیر ناہا لیا ہم نے کیونکہ بارش بہت اچھی جنہاں گے روی ہے جم کے اور ہمیں بہت ہی مزہ آ رہا ہے آ چلیں آئیں میں آپ کو پارک کرتا ہوں یہاں پہ تو گھاس کی زائننگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خورج لگی ہے تب سے موسیقی 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 ہم لوگ جھولے جھولے لے کے بہت تھک چکے تھے تو ہم اب گھر چلیں گے واپس اور وہاں پہ ریسٹ کریں گے اور اس کی بعد صبح آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اور میری نیکسٹ ویڈیو کے لئے انتظار کرئے گا اس کے لئے میں نیکسٹ ویڈیو بناوں گا اگلے سفر کے لئے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ اور لائک اور سبسکرائب ویڈیو کو کر دیجئے گا اور یہ کرنا کبھی مت بولیے گا اور بیل آئیکن کو دوبائیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی